آئی آئی آزادی، چھین کے لیں گے آزادی، گرگر چلے گی آزادی اور یہ نعرہ اب شرینگر بارمولا پلوہ مہانتناک کفورہ میں نہیں بلکہ وہاں لگتا ہے جنہوں نے یہ نعرے دلوائے تھے آج جو پاکستان کے زیر اندرزام کشمیر میں حالات ہے وہ وہی ہے آج وہاں کی عوام سٹکو پر نکل کر ہم کیا چاہتے آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں اس وقت وہاں پر ناظرین اس سچویشن ہے وہ آوٹ آف کنٹرول ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا شرینگر میں گولی چلتی تھی تو دلی کے دروازوں پر بڑی بڑی آوازیں اجاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ ظالم پھوجی نے گولی مار دی یہاں پہ بجلی نہ ہو تو کہا جاتا تھا دلی سرکار ظلم کر رہی ہے یہاں مہنگائی ہو تو کہا جاتا تھا کہ ازرائیلی پالسی ہے آج پاکستان کے زر انتظام پاکستان کے کنٹرول میں جو کشمیر ہے وہاں پر آوازیں لگ رہی ہیں چار دن سے وہاں پر مکمل طور پر حکتال ہے لوگ سٹکوں پر ہے احتجاج ہو رہے ہیں گرفتاریہ ہو رہے ہیں وہ چاول کی مانگ کر رہے ہیں وہ آٹے کی مانگ کر رہے ہیں وہاں پر جو پہلے سب سے پہلے انہوں نے لوگوں نے وہاں پوائنٹ رکھا ہے جو لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بجلی ہماری اور خواہے اسلام آباد تو کیا اس پر پاکستان چپ رہے گا وہاں پر آج لوگوں کو لوگوں کے کبڑے نکالے جا رہے ہیں سٹکوں پر مارک پٹائی ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ ظلم و جبر نہیں ہے وہاں پر کسی چیز میں مہنگائی ہو تو کیا وہ اسلام آباد پر تھپڑ نہیں ہے اصل میں جو کشمیر میں وہ کرنا چاہتے تھے شرنگر میں کرنا چاہتے تھے آج پاکستان اس میں خود پس گیا ہے اور آج جو مظفر آباد کے لوگ ہیں وہ دل سے سٹکوں پر باہر آ کر آزادے کے فلک شگاف نعرے لگا رہے ہیں یہ میں نے کہتا میرے ساتھ میرے ساتھی عمر گردیزی دار الخلافہ اسلام آباد سے موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے اب ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لانگ مارج جاری ہے مظاہرین کہیں زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں بجلی کی بالی بلز مہنگائی اور مراد کے خلاف جاری احتجاج تحریک شٹ ڈاؤن جاری پہی اجام لوگ سٹکوں پر اور آگے بڑھتے ہوئی لانگ مارچ جاری ہے اس بارے میں جو ہی مزید تفصیلات ہم تک آئیں گے ناظرین کرم ہم آپ تک پہنچانے کی ضرور کوچش کریں گے اور ناظرین یہاں پر ایک چھوٹ سا وقفہ لیں گے اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجئے کہ آپ اپنے اپنے رجلاروں بالخص اپنے والدین کا خیار رکھئے گا گر خدا اللہ حالات نے اجازت دی ہوگی پھر آپ سے ملاقات جب تک کے لئے آپ کو اور ہمارا اللہ نگیز